موسیقی میری طرف سے جانین فو ٹی وی دیکھنے والوں کو السلام علیکم آج میں آپ سبھی دوستوں کو سیر کروانے والا ہوں بہت خوبصورت ملک اسٹریلیا کی سیر کے ساتھ ساتھ بہت سی دلچسپ معلومات بھی فرام کروں گا جن سے آپ پہلے ناواقف ہوں گے ویڈیو کا آگاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اب تک یوٹیو پر موجود ہمارے چینل جانین فو ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنے اور ساتھ میں بنی ہی گنٹی کی علامت کو بھی دبار دیں تاکہ تمام معلوماتی ویڈیوز آپ کو بروقت ملکی رہے اور ہماری حوصلہ وضائی کے لیے لائک کے بٹن کو بھی پریس کر دیں دوستو اسٹریلیا کا مکمل نام دلوتے مشترکہ اسٹریلیا ہے اسٹریلیا کو یہ نام اٹھارہ سو سترہ میں دیا گیا تھا دوستو اگر اسٹریلیا کے بارے میں دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو اسٹریلیا کی فوج تقریباً 51,000 فوجیوں پر مجتمع ہے کینبرہ اسٹریلیا کا دارہ حکومت ہے اور اسٹریلیا کے ہمسائے ممالک میں انڈونیشیا، نیوزیلینڈ، پاپوائے، نیوگنی، مشرقی تیمور، جزیرہ سلطان نیو کالوڈونیا اور وانواتو موجود ہیں اسٹریلیا تقریباً 8,222 جزیروں پر مجتمع ایک بہت خوبصورت ملک ہے جس کا کل رقبہ 76,92,024 مربع گلومیٹر ہے اور یہ ملک اپنے رقبے کے اعتبار سے پوری دنیا میں چھٹے نمبر پر شمار ہوتا ہے اسٹریلیا کا کالین کورڈ پلس 61 اور ڈومین نیم ڈاٹ اے یو ہے اسٹریلیا وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 6 گھنٹے آگے ہے اسٹریلیا کی کرنسی کو اسٹریلین ڈالر کہا جاتا ہے ایک اسٹریلین ڈالر پاکستانی تقریباً 118 روپیوں کے برابر ہے اگر ہم اسٹریلیا کے عبادی کی بات کریں تو یہ عبادی رقبے کے لحاظ سے بہت کم ہے اسٹریلیا کی ایکولا عبادی تقریباً 2 کروڑ 48 لاکھ کے قریب ہے اور یہ عبادی کے لحاظ سے پوری دنیا میں 53 نمبر پر شمار ہوتا ہے اسٹریلیا دنیا کی بارویں بڑی میشت ہے اسٹریلیا کے بارے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں انسانوں کی تعداد سے زیادہ کینگروز پائی جاتے ہیں ریڈ کینگروز اسٹریلیا کا قومی جنور ہے اسٹریلیا میں وانٹ تقریباً 100 فیصد لوگ دیتے ہیں کیونکہ اسٹریلیا میں وانٹ نہ دینے والے کو جنوانے کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسٹریلیا میں موجود ایک ہلر جیل قدرتی طور پر گلابی رنگ والی جیل ہے جو سیاہوں کی توجہ کا اہم مرکز بنی ہوئی ہے دنیا میں سب سے زیادہ جوہ اسٹریلیا میں کھیلا جاتا ہے اسٹریلیا میں تقریباً 80 فیصد لوگ جوہے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اسٹریلیا لوگ دنیا میں سب سے زیادہ گوشت کھانے والے لوگ مانے جاتے ہیں جن کے بعد دوسرا نمبر امریکہ کہاتا ہے اسٹریلیا میں سب سے زیادہ گوشت کینگروز کا کھایا جاتا ہے اسٹریلیا کی نفس سے زیادہ آبادی اسٹریلیا کے تین شہروں سیڈنی، میلبرن، برسبین میں رہتی ہے کرکٹ اسٹریلیا کی قومی کھیل ہے کرکٹ کے علاوہ فٹبال، باسکٹبال، رکبی یونین اور دیگر کھیلیں موجود ہیں جو اسٹریلیا میں شوق سے کھیلی جاتی ہے اسٹریلیا کی کوئی بھی قومی زبان نہیں ہے انگلیش کو سرکاری زبان کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے انگلیش کے بعد مندارن، عربی، اسٹریلین اور دیگر دو سو پچاس زبانیں بولی جاتی ہیں اسٹریلیا کی عبادی میں تیس فیصد تعداد ایسے لوگوں کی ہے جن کا کوئی بھی مذہب نہیں سب سے زیادہ تعداد مسیح لوگوں کی ہے جس کے بعد مسلم، ہندو، بودمت، یہودی اور سکھوں کی تعداد ہے دو ازا تین میں لگائے گئے ایک اندازے کے مطابق اسٹریلیا کی شرع تعلیم 99 فیصد تھی جو اب بڑھ کر 100 فیصد ہو چکی ہے انسانی ترقی کے حوالے سے اسٹریلیا کو دوسرے نمبر پر شمار کیا جاتا ہے اور اسٹریلیا کو سب سے زیادہ ورلڈ کپ جتنے کا عزاز بھی حاصل ہے سونے اور لوہے کی دریافت یورانیم کی طرح اسٹریلیا کی محشت میں اہم کردار ادا کرتی ہے اس کے علاوہ ملک کی آمدنی کو سیاحت سے بھی حاصل کیا جاتا ہے کیونکہ ہر سال ایک روڈ کے قریب لوگ اسٹریلیا کا وزٹ کرتے ہیں اسٹریلیا کی دس فیصد آمدنی کو سیاحت سے حاصل کیا جاتا ہے اسٹریلیا دنیا میں نیوزلینڈ کے بعد دوسرا ایسا ملک ہے جس نے سب سے پہلے عورتوں کو ووٹ ڈالنے کے حقوق دے دیئے تھے دوستوں یہ تھی اسٹریلیا کے بارے میں دلچسپ حقائق پر مبنی ایک تفصیلی ویڈیو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی پسندگی کا اظہار کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ساتھی ساتھ اپنے دوستوں کو ووٹس اپ اور فیس بک پر ضرور شیئر کریں اور کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں اپنے اس دوست کو اگلی ویڈیو تک دے اجازت لہا آنے کے بعد مجھے امید ہے